خلیق صاحب پاکستان مسلمی نواز نے ایک بیانیاں تشکیل دیا انہوں نے کہا جی ہمارے نجی کاروبار کے حوالے سے ہو رہا ہے اور ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اب سر دوسرا میری کچھ ان کے جو پی ایم ایل این کے ان سے بھی میری بات ہی انہوں نے کہا کہ ماروخ آپ دیکھئے گا یہ ایک سال کی گیم ہے ساری کی ساری اور عوام نے ووٹ اینڈ میں ایونچلی پرفارمنس کی بنیاد کی اوپر دینا ہے پنامہ کیس کی بنیاد کی اوپر نہیں دینا ہے پاکستان تحریک انصاف پر گراؤنڈ ورک جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے مجھے انہوں نے ریفرنس دیا پی ایس فورٹین کا انکہ دیکھیں جی وہاں پہ پانچھوے نمبر پاکستان تحریک انصاف آئی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئچا کے انتخابات میں دو سو ووٹس جو ہے وہ نہیں لے سکی زمنی انتخابات بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پھر یہ بھی کہا کہ ایک سال سے کیس جاری ہے اور جو بندے چھوڑ کے اور توڑ جوڑ ہو رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اور ہے پی ایم ایل این کا نہ کوئی بندہ جا رہا ہے بجلی بھی قدرے صورتحال بہتر ہو گئی ہے منصوبے بھی لگ رہے ہیں پرفورمنس ورسز پینیما میں پرفورمنس جیتے گی تو یہ سب کچھ دیزنٹ ویلی مین ایلی تنگ دیکھیں میں تو گزارش یہ کروں گا کہ مسلم لیگ نواز کی یہی جو حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی ہے اسی کا نتیجہ انہوں نے دیکھا ہے اس کیس میں بھی ان کو شروع میں بہت سی چیزیں چیلنج کرنی چاہیئے تھیں لیکن ان کا کچھ جو کانفیڈنس ہے جو اوور کانفیڈنس جیسے ہم کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ان کے آڑے آتا ہے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے ان کی صحیح گراؤنڈ پر یہ کوئی دٹ جانے والا آٹیچیوڈ ہے مطلب ہے کہ یہ کوئی پہلوانی تھوڑی ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ بالکل مسلم لیگ نواز جو ہے اس وقت تک as of today سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے پنجاب میں اور پنجاب سے ہی فیصلہ ہوتا ہے وفاق کا مگر جو اخلاقی طور پر ان کو نقصان ہوا ہے اگر وہ یہ تسلیم نہ کریں اور میں یہ افسوس سے کہہ رہا ہوں چونکہ میں بھی سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو پورا کیس ہے اس کا تعلق محض کوئی منی لانڈرنگ اور کرپشن کو انفولڈ کرنے سے نہیں ہے میری ذاتی رائے بھی یہ ہے مگر ان کو اخلاقی طور پر بہت شدید نقصانات ہوئے اور اس کا تدارک ان کو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے ان کو پیپلز پارٹی سے گفتگو کرنی پڑے گی اگر یہ واقعی میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی بین الاقوامی یا ملکی یا کوئی دونوں کی کوئی مل کے کوئی ایک سازش بنی گئی ہے تو اس کو ایکسپوس کرنا پڑے گا چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہتے رہے ہیں سازش ہو رہی ہے اور ڈسکولیفائی ہو کے گھر چلے جائیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ جمہوریت کا مسئلہ انتخابات نہیں ہوتے جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کا اختیار عوام فیصلہ کریں عوام کے نمائندے فیصلہ کریں اس پہ آپ کامپرومائز پہ کامپرومائز کرتے چلے جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ 62 اور 63 انووک ہو گیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی بچ پائے گا اور کیا اسی طرح کے مسائل دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ نہیں ہیں ایک تو بات یہ دوسرے اس جی آئی ٹی رپورٹ میں ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے کیے ہوئے غلط یا صحیح واللہ عالم میرا تو کوئی قانون کی کوئی تفہیم مجھے خاص نہیں ہے میں تو ایک شہری کے طور پر سیاسی معاملات پر ایک تفسرہ کر سکتا ہوں تو اگر لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسائیڈ کی ہوئے کیسز کھلیں گے تو عاصف زرداری صاحب جو گیارہ برس جیل میں رکھا ہے اور ان کے بھی پہلے کیس بنائے بھی نون لیگ نے تھے سینیٹر سیف و رحمان کے زمانے سے لے کے اور پھر سارے ختم بھی نون لیگ کے تیسرے دور میں ہوئے ہیں تو یہ کیسز دوبارہ نہیں کھلیں گے کیا اور لوگوں کے جہانگیر ترین صاحب آپ کے خیال میں کیا ان پہ جو ہے نعوذ باللہ وہ مطلب ہے کہ وہ فرشتے ہیں یا دیگر جو لوگ پاکستان میں جن کے پاس یعنی کثیر سرمایہ ہے دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام جو منوپلی کیپٹلزم ہے جارہ دارانہ سرمایہ داری وہ اسی طرح کام کرتی ہے اس میں میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا شریف خاندان کے اساسوں میں مگر محض شریف خاندان کو یہ اگر آپ نے ٹارگٹ کیا اور معاملہ یہیں پہ روگ گیا تو اگر یہ آغاز ہے تو پھر تو نہیں لیکن اس میں بھی اگر سکسٹی ٹو سکسٹی تری ہے تو پھر کوئی نہیں بچے گا تو پرفارمنس اور یہ منجمنٹ اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں دیکھیں پرفارمنس کا مسئلہ محض اگر پرفارمنس کا مسئلہ ہوتا تو سن میں پیپلز پارٹی دوبارہ کیوں جیٹ گی